نام شاہ آنے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں بس نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا سب فنا ہو جائے گے کافی ولے کیا حشر تک ناعت احمد کا لبانوں پر اثر رہ جائے گا اطلسوں کم خواب کے بستر پہ تو نازان ہو اس طنے پہ جان پہ خالی کفر رہ جائے گا موزز و محترم حاضرین حاجی منظورہ مجھوکیہ صاحب انہ دے اسال سواب واسطے بلندی درجات واسطے اجدی اے محفل باگ سجائی گئی ہے عزیزم شباز ایڈوکیٹ صاحب نے اس واسطے گفتگو کی تھی تو اللہ پاک نمنظور ہوئے تھے اسباب بڑھ جاندے نہیں میں لالی جانا سی چھلنگ کے تو پھر میں مناسب سمجھا کہ چلو حاجی صاحب دی دعا بچوی شامل ہو جانگے تھی اگر لنگ جانگے صرف انہا ہو جائے کہ ایسی گھنٹا لیٹ اٹھنا سی ذرا گھنٹا پیڑا اٹھ گئی تھی اللہ تعالیٰ نیک بندے جڑے ہوں فوت انڑا بندہ نیک ہوئے تپو دے نیک اونڈیاں نشانیاں ویچھ ایک ای چیز بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگاں دا رخ ہوتے پھیر دے عزیزانِ محترم ماشاء اللہ تُسی بڑی محبت اور بڑے پیار نار جلوہ گھر ہوئے ہو بیٹھے ہو چند گزارشات تُوارڈنار اس حالِ ثواب دی نیت دے کرانگے چلو کسے بیلینو سمجھ آگی تے ہو سکتا ہے اُدھا ذین صحیح ہو جائے گا بندے دا ذین نہ بدلے تُو ساٹھے نو سو سال تبلیغ کیتی اللہ دے نبی حضرتِ نولِ اسلام نے بندیاں دے ذین نہیں بدلے تُو جے بدلن لگے تو بزرگان لکھی ہے ایک صرف قرآن دی آیت بندے دے ذین تے لگ جائے تھی اُدھا سارا کچھ بدل جائے حضرتِ فضیل بن آیاز رحمت اللہ علیہ ڈاکہ زنی کر دے سن ڈاکہ مار دے سن تو سرکار نے ایک کافلِ نون ڈکیٹی واسطے روکن دا پروگرام بنایا نارا بناونا دا گروہ بھی سارا سی جنگل میں چونہ تھام بنا لی گئی تھی دی کافلہ روکنہ ہوتے چھپ کے بے گئے کافلہ آ گیا تو اس کافلے بچ ایک قرآن پاک دا کاری سی تھی او کسی اپنی رہو اچھ قرآن پڑھتا ہوں تا سی جڑاکاری صاحب صاحب جد او اتھے آئے او اے آیت پر پڑھتے آئے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَا قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا آجیو وقت نہیں آیا کہ لوگاں دے دل ایمان وادیاں دے دل اللہ تعالی دے خوف دوں اُدھی یاد دوں دل خوف زدہ ہو جانا تَخْشَا قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا اللہ دے ذکر نارونا دے دل خوف زدہ ہو جانا کیا آجیو وقت نہیں آیا ای آیت سنی اُدھو نگلی دے سیدھی دل لے جی لگ لگ اُن بلیاں ناکھیا بے بلیاں اُدھو ساں ٹاکا مارنا عوید وگاں تُو مار لیا مِن وَبْنِ رَبْدَ خَوفَ آگئے میں ہون ایک آمنی کر رہاں اُو بیلی جنگی آئے اُن ناکھیا بے سونے ہیں اگے پٹھے پاس سے راڑ کے ٹرے رہے ہیں اُن ستھے پاس سے جان لگ گئے تھے کللا کے ہو جانا ہے اُدھو ساں ناری لے جاں پھر حضرتِ خزیل بن عیاز اللہ دے بہت بڑے ولی ہوئے لئے اور دنیا اُن نا دی جو فضیلت اور علمی اور روحانی کھمالات نے اُن نا دی معترف تو ایس لیتِ واز کرید ہے اور لوگاں دین دی گل تسریدیے کہ ہو سکتا ہے کسے بندے نوں پھضرت فزیل دی ترہا ایک آیت ایک جملہ ایک گل ٹکرا جائے اور اُو بندہ ستھی لیند دے ہو جائے اُدھے دل دی دنیا بدل جائے اور اُو گناہ ماری زندگی ترک کر کے بھی دا ستھی دیتے ہو جائے ایک مولوی صاحب حوت ہو گئے خوابش ملے کیسے مقتدی نوں اُس پوچھے علامہ صاحب فناؤ کی بڑھے ہیں انہوں نے کہا اللہ معاف کر دا اُس کو پوچھے اکیڑے عمل تے معاف کی تا سی اُنہا فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مولوی صاحب تُسی واض کر دے پہ آوتے تو اٹھا ایک واض سن کے ایک گناہ گار نے توبہ کر لی اسی میں اِس ہو جاتا تو توانا معاف کر چڑھے اُس ہی آن نے گناہ گار جائے بندے آم متے میرا رب سونا کوئی کسے دے دل دی دنیا بدل جائے تو اللہ اُدھے صدقے ساتھا بھی معاف کر دے وے سیدھا کام ہو جائے عزیز صاحبی ہر انسان اپنے 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 اکل مد سمائی دے اور کامیاب سمائی دے اللہ لِلنظرِ چھے کامیابوِ من زہزِ آنِ النَّارِ فَقَدْ فَاسِ رب سونا فرماندہ ہے جیسا اپنے 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 دوزخ تو بچا لیا وہ کامیاب کامیابوِ جیسا دوزخ تو بچا لیا میرے کریم رب نے کام یابیدہ میار دوزخ تو بچنا لکھیا ہر بندہ سیانے ہیں اکل آڑا ہے شعور آڑا ہے لیکن میرے نزدی اسی بندے سیانے نہیں تو سوالِ وہاں سارے بندے اکل آڑے نے تُس ہی کس دلیل نڑان دے اسیانے نہیں دلیل پیش کر دے ہر بندہ ساڑے ہی چوئے سکو ششچے ساڑا مکان بنے جنہ دے بن گئے انہیں وہاں دے ٹھیک رانگ جنہ دے نہیں بنے وہاں دے مکان بن جاں مکان اسی بنا رہے ہیں اور ہر بندہ کوشش کر دا ہے کہ جتنی ہو دے کھڑا اکاتے وہاں اپنے مکان نوں ٹھنڈا رکھے گرم رکھے روشن رکھے ہوادار رکھے مینٹیڈیس رکھے ہو دے پانی دے انتظام ہوئے بجلی دے سارا کرنے آسانے ہیں اچھا انہوں نے اکل بند کیوں نہیں میں آنے ہیں جنہ دے تمہیں پوچھو با ایتھے رانہ ہی پکیاں ایس مکان ہے تو آن دے نہیں ایتھے من پکیاں کو اور رہا ہے با میرا ماں کوئی نہیں پکیا رانہ کننے سال ران دے نہیں ٹو آگ سے بھی انجمین پتا کوئی نہیں پر اپنی سیت ویک کے دس ساتھی یوکوہ دیلا گیا دی رہ گئی اینجی آن دے اچھا پھر کتھے جانے ہیں اندہ کبر ہے جنہ اُتھے کننا چھے رانے ہیں یوزے کے اُتھے مُڑ ساری ہوگا اُتھے ہی رانہ جتنا کر قیامت نہ آئی ہون کیوں میں آنے سے آنے نہیں آنے آئی تھے نئی رانہ جتھے نئی رانہ اُن دی تیاری کر دے میں جتھے نئی رانہ اُس مکان دی تیاری کر رہے ہیں تو جتھے پکیا رانہ اُن دی تیاری کوئی نہیں پھر کمڑے کیوں نہیں بھائی صاحب سے آنا تا ہوئے چلو یہ دی بھی تیاری کرے میں نے دس سو جڑا مسافر ڈبیج بیٹھا ہوئے ریل دے بھائی تو اس کا دی ریل دے ڈبے دی دیکوریشن کی تھی کونہ خوبا ہے بھائی اِن کی بنات نہ تو آنے میں اٹھے رہنا ہے بھائی 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 جڑے دین ساٹھی طریقہ آگئی اس دن سے بھی اٹھو لے جانا ہے تو جدو لے جانا ہے تو پھر تھی آیا جنا آجی صاحب نے آجی منظور چون کیا صاحب یہ بھی تک ڈیچی مٹھے ہیں زندگی تھی گڈیچ مٹھے ہیں جدو سائیں آکھیں آجی صاحب لے آؤ پتر بھرا سجن زمینہ سارے کسے شیعہ خیب نہیں آجی صاحب ران دے ہوگی کجھا ٹیکھتے دبیج رہے لوگ عزیز آنے من پتر بھرا سجن بھی لیار جدو فوت ہو جائیے اپنے بڑھائے گارج ایک رات بھی رکھن واسطے تیار نہیں ہوتے تا اتنیہ محمد بھائی صاحب فرمان نے کسے نال وفا نال کی تھی اس دنیا پہ اتباری اتھ کسے دے پیر نل کے سب ٹرگے وار واری اتھ کسے دے پیر نل کے سب ٹرگے وار واری عزیز آنے من اسی بڑا محبت اور پیار نل مکان بڑھانے اپنے پترہ آستے زمین آجائے داد بڑھانے لیکن آج عجیب واقع ہوئے اپا فوت ہو گئے مونڈیاں نو کاری پہ گئی آنے لے جلدی کرو مولوی صاحب نو بولاؤ غسل کرنا لے نو بولاؤ کفر چھتی لے آؤ میاں چھتی کیوں کر دے آنے اببا جی نو اپنے گھر میں چھو کرنا آئے اللہ اکبر کبیرہ اس وڑے فرشتے اس بندے دو کچھ دینے ہو بندے آنے اینا بچیاں آستے اینا گھر وارے آستے بڑی میند کی دیا اپنی آخرت بھلا کے لگا رہاں نہ نماز دا ٹائم ہے نہ روزہ رکھن دا ٹائم ہے اپنے کام سیدھے کر دا رہاں چاندیبار ڈرونہ بڑیوں تے ہاتھ نہیں لا دے ڈر دے جلا پچھیں تو باب کمائے تے کتے نیموں گھر دے اس جائز نجائز ہر قسم تا کام کر دے رہا نیا وساٹے موڑیاں تا کام سیدھا ہو جائے پیچھو پلاڑ لیے بھلاں کر لیے اوگا اس بڑے فرشتے آنے آج جنو کی دے گئے نیچی ناس مال جمال عزیزہ نیمن میرے حضور نے فرمایا اے امتی تیرا مال اوہ جڑا تو اللہ تیرا آتے دیتا ہے تیرا مال اوہ جڑا تو اللہ تیرا آتے دیتا ہے جڑا چھڑ گئے ہیں اور تیرا نہیں تیری اولاد ہے بھائی سمبن جائیں سجن کے کوئی نہ آئے سڑا مال اوہ جڑا اللہ تیرا آتے خرچ ہوئے اپنے حد تھناڑ ہوئے اے پیچھ لی جان پاڑھ اے پیچھ لی جان پاڑھنا آتے ہیں نہ روے آئے بھائی بھائی کے چھڑھ کے انہیں تو فریسٹیاں چھڑھ دینا ہے فریسٹیاں تو آڑیاں پاڑھنا آڑکی لگتے ہیں تو پاڑھنا می تاں ہی آگاں جا دی ہیں جی علال دیاں پیسے آڑیاں ہوں پاڑھنا مجھا ہوں دی بھائی یہ کوئی عزیزہ نے من بندے نو غسل دیتا گیا اور بڑی بڑی عجیب گلے بندے نوالا ہے نہ جڑا مردن غسل دین وہ پھر مسئلہ پہ 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 دے اندین بھائی اسیوں نہ لگی کیوں اندر یہ اسی مردن غسل دیتا ہے یاد رکھو انسان اپنی اصل دے اندر پاکے انسان دا گوشت حرام اس وجہ تو نہیں پہ پلی دے انسان دا گوشت کھانا لہب الانسان حرام لے حرمتی ہی انسان دی عزت اور تقریب لی وجہ تو یہ دا گوشت کھانا من ہے انسان اپنی اصل میں چھپا کے علال تیئے انسان پلی دے اکباب بیوران کیا اس نفس پلید پلید چکیتا اسی ذات پلید تنس انسان اصل اجتفا کے کم اپنے کر کے پلید ہو جائے لیکن پھر پاک ہو سکتا ہے گناہ ماں دی پلیدی ہوئے تو توبہ دے پانی نڑ پاک ہو سکتا ہے بے وضو ہو جائے تو زمین دے اس پانی نڑ وضو کی تیا پاک ہو سکتا ہے پانی نہ ہوئے تو یمم کی تیا پاک ہو سکتا ہے حضرت مسئلہ اے ہیں کہ انسان پاک ہون دی نیت کر لگے لیکن میں تو انکل سمجھا رہا ہوں عزیزہ نے من گھر واریا اٹھا لیا اس نے بھی اجی جیڑا بند ہے انسان دی اے بھائی صاحب ایک فطرت ہے ایک بڑیا ہی انجد ہے انہیں پرزے انجدے لگے انہیں اے آخری صاحب یہ ہو زنا بند ہے مطلب ہے ڈاکٹر کو لے جائیے تو وہاں کھنبین گھر لے جاؤے دیو گھر کوئی نہیں وہاں انہیں مڑ بھی مسلحہ لنی جانتا ہے وہاں دے بھائی جو بار کام کرنے لڑا ہے تو میں انہیں اٹھلے چلو میں جھٹو کر لوں اے بھلے آدمی جیدے چلے آئے ہیں وہ تھوڑی تیاری کرو دے سمجھا ہے یہ کوئی عزیز آنے من اپنی قبر دی تیاری کرو جیدے ایسی ہمیشہ رہنا ہے اپنی قبر تھنڈی کرنے بھی کوشش کرو قبر کھیٹر تے ایسی نال تھنڈی گرم نہیں ہوں دی قبر عملہ نال تھنڈی ہوئے گی عزیزم میرا اللہ اپنے پاک کلام اچھتے نو سمجھا رہے اے بندے کل نفس لائکت الموت ہر نفس نے موت دا زیکا چکر ان بندے نو غسل دے دنے جیدو بندے نو پانی پہن دنے سے غسل واسل ان پتا لگ رہا ہوں دے کہ ان میں کون غسل دے رہا یعنی کہ انسان بے خبر ہو جاندہ ہے وہ مر گیا پتا ہی کو نا وہ جیدو مردہ ہے تھے اتھے رون دے نہیں انہوں دو بھی سنیدہ پہ آمنا بس ہوتا انہوں نے بولنے اڑا کام ختم ہو گیا ہوں انہوں نے کہا جاندہ ہے ساکن ہو کے خموش ہو جاندہ بس سن تو علنا نہیں تیری عرکت ختم تیرا اختیار ختم سندا رہو انہوں نے پانی پوان دینے غسل دین دینے جیدو انہوں نے چاہ لین دینے انہوں نے پتا لگ جاندہ ہے کہ آج میں نو کبر چلے چاہے تو رسول اللہ فرمان دے نا آگر بندہ ہوئے گناہ گار اوہ پھر منجی دے اٹھے گبراندہ ہے بھئے جیدے میں نو لئی جاندے نا میں نو اٹھے بڑا سخت وقت ہونڈا تیجے ہو بھے بندہ ایمان آڑا تے اوہ انہوں نے اندہ چھتی چلو یار اٹھے دل لے چھائش پیدا ہوں دی باہ کبر آڑا اس لیے جان آڑے چھتی توڑ دے نا میں نو جلدی اٹھے جاندے بار میں نو تے گھر میں ہی اندر گیا تے سرکار دے صدقے کبر جننت اب آگو ہی ہو نہیں میں نو جلدی لے چھتے اٹھا کے ٹر بھول دے جو دو لے جاندے نے تو پھر اٹھے کبر بڑھائی جاندی یہ کوڑ دا جنادہ رکھی دیں دیا دن باہ کمال ہے ان پھوٹی ہو بندے ٹوٹ ٹوٹ جاندے کچھ چاند رہے جاندے بیلی جتنے سجن بیلی اندرے سارے اپنی اپنی اگڑگیاں سکوٹران تے بے گٹوٹ جاندے باقی ہوتے کچھ چاند رہے گئے جنا کبر اچھے مٹی ڈالی عزیز آنے نو مان مٹی مینی کسی نہیں لیکن اندازہ لاندین بزرگ کتابہ وجلیخ دن با تقریبا نو مان وزن اندہائے مٹی دا جی دے ایٹھ بند آگا آسادہ وجود بڑا سام سام کے رکھے آرے ہیں ان انہوں نے آنے ہیں انہیں سفائی کر دیرانے ہیں کپڑے بدل دیرانے ہیں ان کے کپڑے کسے نہیں بدلنے ہیں بت نا ساٹھا کمرہ بدلنے نا ساٹھے کمرے بدلنے نا سا بدلنے سمتھ ہی رانے ہاں اگر اگر عمل چنگے ہوئے تو پھر ایک منظر کا برج بدلنے جان دیا عزیدہ نے من مٹی پارے یوم یفر المرء من اخی و امی ہی و ابی رشتہ دار یزید پچھا ٹور پرین حضور فرمانے انہو لیس مو کرانی آلہ اداولہ مدبرین پیشا پلٹنے آ جڑی جوٹیاں دا کھڑکا ہوں دا مورتہ ہو بھی سن دا بجارے نے واپس جڑے مٹھی بارے ہوں دے یونہنویں تک دا ہے میاں سا بھرما دینے بھر بھر بھکے مٹی دے پاں دے تک کر دے دھیر اچھے را منگ تو آئیں گھرا ول جانتے تے فیر نہیں پانتے تے فیرا مگ تو آئیں گھرا نو جانتے تے فیر نہیں پانتے تے فیرا جتنے بیٹھے ہو اگر کسی تو پچھا بندہ دے دی کبر کنو یاد ہے تو پچھا تو بندے نکلنے کی نندہ دے دی یاد ہوئی بھائیا بندے جی انہیں مل دے مویاں کون ملے مردیان کون ملے جا عزیز آنے لیے بخار بندے کلے ہونے بندے کلے ہونے اداس ہوئے گا تنہائی اداس کر دی تنہائی بندے نو اداس کر دی ایک اداسی یہ ہونی ہے کہ گھارالیں ٹور گئے دوجی اداسی کبر میں چھے ہونی ہے وہ عمل جنگیں نہیں کیتے اے لکھا ہے امام غزالی رحمت اللہ کہ کبر ایچھ بندے نے ایک عذاب یہ بھی ہونے ان پچھتا میں دا عذاب ہونے بھا میں زندگی تے گزار آیا آتے انج نئی گزارنی جی میں گزارتا رہا امام غزالی رحمہ حکیم یا سعادت وجلی خدن بھا بندے نے ایک بڑا وڈا عذاب ہونے جی نہو سے اس گلتے پچھتا دیا رہا ہے بھا انج کرنا ناج میں کر بیٹھا عزیز آنے لی وکار بندہ پچھتائے گا کبر ایچ پریشان ہوئے گا میاں صاحب فرما دنے اس بڑے بندے نو لگے گا کالی اے کوئے لے یہ دو بندے مرنا ہے نا یہ دو بندے مرنا ہے نا مرنا ہے اس بڑے بامے فجر بیڑے مرے اس بڑے بامے عشاء بیڑے لگنا ہے انج جی میں ڈیک گردہ بیڑے یعنی بندے نو محسوس ہی ہونا ہے باس ہر دا وقتے جو دو موت ہو میاں صاحب فرما دنے کالی اے کوئے لے وقتے کوئے لے تے نا پول گماندی بولی ناوس تیرے ناوس میرے لکھے آپ لکھے آپ یا جھوڑی رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ اکھا نیلیاں ان کے سارا وجود بجانک آڑا ہوں اور دردناک اور خوفناک ہونگے اور بٹھا دے گے اور قبر دیواشت ہوئے گی وہ تھے کون جواب دے گے سوائے اللہ والے ہیں تو بندیاں جواب دے نہ اکھا ہو جائے گا سوائے اور نہ تجھے نتیاری کیتی ہوگی من رب بکر دا سیتن پالن بڑا کون ماں دین دین کے لئے تیرے بندے بیچارے نہ انہی جانی کوئی کی میں کیا تھا وہ اس بیچارے کمدیاں پہ آنا ہے تھر تھر کمدیاں پہ آنا ہے شکر و سکوش ویڑے کرنا ہے جدو ایک پاسو قبر دیو نور نظر آنا ہے تے رسول اللہ قبر جلوہ گر ہونا ہے ہاں ایک اے امید ساٹھی نہیں تے ساٹھے ورگیاں کوئی اور واہ کوئی نئی بچنے آنے ہیں بندے کو نہیں پوڑنا فریشتیاں پوچھنا ہے بچے لو اگے نئے بولیا آج جڑے کبر ہے چاہے گی انہاں دی سے آنے آئی ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل لی محمد اے جڑے تیری کبر ہے جلوہ گار ہوئے نہیں انہاں آڑ کوئی دنیا تے تعلق ہوئے آتے پھر بول لے گا رمتا عزیزان علی وطار ایک فیصلہ بات جا علم الدین نے انہاں لی مکل بھی انہاں اے واقعہ لکھیا ہے کہ جٹ بندہ سی کن خواب چزور دی زیارت اس جٹ پوچھدہ سرکار سنے ہیں موت بڑی یوکھی ہے تے کوئی یہ دا سوکھیاں انہاں بھی طریقہ ہے فرمایا آہاں صورت یوسف اج لکھیا ہے حضور نے رشاعت فرمایا صورت یوسف اج لکھیا ہے کی طریقہ ہے وہ سویرے پڑی کوئی نہ سمجھ جائے وہ عالم پڑ گیا کہ حضور صاحب میں حضور خواب اجوے کھند میں امسلا پوچھے تو نای صورت دی طرف اشارہ فرمایا میں پڑی یہ میں سمجھ نہیں آئی بھے یہ دا کی مطلب ہے کی میں بندہ سوکھا ہو سکتا ہے وہ عالم الدین نے فرمایا جواب گچ ہے بندہ اکھا بھی ہویا تو سوکھیاں ہو جائے انہاں اکھے کی میں اس عالم نے فرمایا کہ بیبیاں آکھے آز علی خان کہ آپ پہ تو خریدے آئے تھے آپ پہ او دن علشق کرنی ہے ایک ہی کتری بڑے خاندان تے ٹبر وڈے علیہ عورت ہیں مایورم فرمایا میں میں نے دینی نیا ہو تو ساں جب ایک ہے کوئی ایک باری بیخ لو جب بڑا کھی ہوئے تو مڑتوسی سے جنیا ہو انہاں اکھے تبی خواہ ساریاں بیبیاں لے دو جے آتھے چھوڑی دیتے فرمایا جیسے لے یوسف کزرے تو اٹھے کھوڑوں کو دو ویک کے جے کٹ جاؤ دے دوسری سچیاں ہو انہاں کہے ایک ایڈی کا لے دو لنگا انہاں آنچھ فرود پھال لیا چھوڑی اٹھے رہا چھوڑی تے جیدو ازرن یوسف لنگے نا دو ویک کے آنکھے دو چھوڑی چھوڑی چھوڑنا لگ بھائی پھالتے رب دا محبوب سوڑی اٹھا انہاں دے رہے چھوڑی دے چھوڑی دے اوپ جائے فرود دیا کہاں ہاتھ بھی کٹی دے گئے خون اٹھا وگڑ لگ بیا اس لئے آپ لنگ شایب ہوا ہوا سی دے ہتھ کٹ لے اللہ دا قرآن علاوہ ساکتان آئی دیا انہاں وقلنا ہاشار اللہ ماہ آدھا باشرہ انہوا اللہ ملکن کریم انہاں کہے جلے خمور تو سندس یہی نہیں تو آنی ہے بندہ ہے بندے اٹھے سونے دے نہیں نہ ہوتے یہ بندہ نہیں ہے تو کو فرشتہ ہے تو سندس یہی نہیں ساناں نہیں ہے بندہ ہے بندہ ہے بندہ نہیں بندے اٹھے سونے نہیں ہوتے اس جاتا کیا بات صاحب ایک آلت میں بھی پڑھی ہے بندہ ہے بندہ ہے سمجھ نہیں ہے بندہ ہے میرے سوال دا کیا جواب انہاں فرمایا جواب ہے جدو عورتہ ہاتھ کٹ رہیاں انہاں دے سامنے حسن یوسفہ ہاتھ کٹن دی طرد نہیں ہوئی آشت دے اکھے ویڑے حضور دی صورت سامنے اوڑے ہیں انہوں دردہ تے تکلیفہ بھول جار گیا جدو حسن مصطفیٰ سامنے ہوئے گا بس دعا مگتے رویا کرو اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا ہے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا ہے جب وقت تے نزا آیا آوے جب وقت تے نزاد آمان آئے آخری ویڑا آوے مشکل گھڑی آوے مبارک ہوئے حضور دیا آشتانو نبی پاک نل محبت کرنا نڑین مبارک ہوئے جد نکلی تے حضور سامنے کبرچ گہ تے حضور سامنے حعود کوسر تے گہ تے حضور سامنے اگر پل سرات تے گہ تے حضور سامنے اگر پل سرات تے گہ تے حضور سامنے کبرچ گہ تے حضور سامنے بس تعل حضور نہ رونا چاہی دا ہے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا ہے اے سبز میں کبر ادھیری میں کبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ اے سبزے گمبتی والے منظور دعا کرنا ہے جب وقت مزایاوے تیدار اتا کرنا موسیقی 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 موسیقی